دوستو اگر آپ بھی چاہتے گے انڈر نائنٹین ورل کپ کی ٹیم ورل کپ کا فائنل جیت کر ٹروفی بھارت لائے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ورل کپ دوہزار چوویس کے فائنل میں اج انڈر نائنٹین کے دو شیروں نے ہی آسٹریلیا کی ٹیم کے پرخچے علا کر ہمارے اس ورل کپ کا بدلہ لینا شروع کر دیا ہے جس کے انتظار ہمیں چند مہینوں سے تھا اور آخر کار کیسے دوستو بھارتی گندبازوں نے مل کر ورل کپ کی ٹروفی کو بھارت کے نام کراہی دیا ہے بھارت کی اس زبردست جیت والی گندبازی کا فل ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے بھارت اور آسٹریلیا میں سے آپ کا فیورٹ کون ہے نیچے کمنٹ کر بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو انیس نومبر کی رات تو کوئی بھولا نہیں ہے کوئی بھارت یا بھول نہیں پائے گا آسٹریلیا کے سامنے بھارتی کرکٹیم ورل کپ کا فائنل ہاری تھی لیکن آج پھر سے اتحاس اپنے آپ کو دہرا رہا ہے اور اس بار بھارت کی جیت ہو رہی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس بار بھی اندر نائنٹین کے ورل کپ فائنل میں نہ بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم ہی آمنے سامنے ہے چلیوں مکہ ٹیم نہیں تو ہماری اندر نائنٹین ٹیم ہی جیت گئی تو ان کروڑوں بھارتیوں کے سخم بھی پھر جائیں گے جو دوستو ہمیں ورل کپ کی فائنل میں ہار کے بعد ملے تھے ویسے آپ کو بتا دے کہ اندر نائنٹین ورل کپ کے فائنل تک پہنچنے کے لیے بھارتی کرکٹیم کا پردیشن کابل اتحریف تھا لیکن آج پینوئی کے میدان میں میدان میں اترتے ہی آسٹریلیای ٹیم کے کپتان نے دوستو پہلے بلے بازی جنی اس بات سے بے خوف کہ بھارتی کرکٹیم کیا کچھ کر سکتی ہے دوستو آتے ہی میدان میں سیم کوسٹاس نام کے کھلاڑی کو روج لمبانی نے زیرو پر کلین بولڈ کر دیا تھا اور جب پاری کے تیسرے اوور میں آپ کا ایک وکٹ کلین بولڈ ہو کر گڑ جائے نا وہ بھی زیرو رن پر تو پریشر بڑھتا ہے لیکن دوستو پریشر تو بڑا وہ بڑا بھارتی کرکٹیم پر کیونکہ اگلا وکٹ ملنے میں ہمیں بیس اوور انتظار کرنا پڑا اور تب تک سو رن بھی بن گئے تھے اوشٹریلیا کی ٹیم کے لیکن اس کے بعد دوستو وکٹ کی ایسی جھڑی لگی اور خاص صور پر دو کھلاڑیوں نے اتنے زیادہ وکٹ نکالے کے اوشٹریلیا کو ہار ماننے ہی پڑی گھٹنے ٹیکھنے ہی پڑے بھارت کے سامنے دوستو مانتے ہیں کہ اگلا وکٹ ملنے کے لیے ہمیں اکیس اوور تک کا انتظار کرنا پڑا لیکن تب نمن تیواری نام کے گندباز نے وکٹ لینے کی شروعات دوبارہ سے کریں ہیری ڈکسن نام کے کھلاڑی 42 رن لگا کر میدان میں سیٹ تھے اور ان کا ساتھ اور اچھے سے دے رہے تھے ہیوچ ویبکن نام کے بلے باز جو آسٹریلیا ٹیم کے کپتان بھی ہیں دوستو 66 گندوں میں یہ کھلاڑی 48 رن لگا چکا تھا 5-4 کے جڑکر مطلب کی ہر حال میں ان کا وکٹ بھارت کو چاہیے تھا جیت کے لیے اور تب ہی دوستو 21 اوور کی چوتھی گند پر نامن تیواری ایک ایسی خطرناک گھند فیکتے ہیں کہ مشریر خان کے ہاتھوں وہ کیچ آؤٹ ہو جاتے ہیں بڑا شاٹ لگانے کے چکر میں دوستو یہ وکٹ نہیں بلکہ ایک چمتکار تھا ایسا چمتکار جس نے بھارت کا زوردار کمبیک کرا دیا اب دیکھیں ایک وکٹ ملا ہے کس یوور میں اور اگلا وکٹ بھی پاری کے 23 یوور میں ہمیں دوستو نامن تیواری نہیں دلایا اس بار مرگن ابھیشیک کے ہاتھوں ہیری ڈکسن کو بیالری شنٹ پر کیچ آؤٹ کرا کرے دوستو نامن تیواری نے اپنا سارا کام پورا کر دیا تھا یہ وہ کام تھا جو بھارت کو میچ میں جیت کی طرف لے گیا لیکن اب بھی دوستو اسٹریلیا کی ٹیم کے کچھ کھلاڑی بھارت کے راستے میں کانٹا بن کر کھڑے ہوئے تھے اور دوستو ان میں سب سے پہلا نام ریان ہکس کا تھا ٹیم کے وکٹ کی پر بیٹسمن بھی بیسن بڑی تیری سے لگا چکے تھے اور ہرجے سنگھ کا تو کیا ہی کہنا یہ تو اسٹریلیا کی طرف سب سے زیادہ پچپن ڈن بنا چکے تھے لیکن دوستو پھر سے راج لیمبانی نے سٹرائک کیا اور پاری کے پینتیس سویں اوور میں انہوں نے سب سے پہلے ریان ہکس کا وکٹ بیسن پر دلائیا انہیں ال بی ڈی و آؤٹ کرا لیکن دوستو اس بیچ میں سب سے بہو مولی وکٹ ہرجے سنگھ کا تھا یہ کھلاڑی تو پچپن ڈن بنا چکا تھا اور ان کا سٹرائک لٹ بھی سو سے اباو تھا پھر دوستو سومی پانڈے نام کے خلاڑی نے ان کو بھی ال بی ڈی و آؤٹ کیا اور جاتے جاتے مشیر کھان نے ریف میکمیلن نام کے خلاڑی کو اس بار دو پر نپٹا دیا جو پچھلی بار پاکستان کا برا حال کرتے نظر آئے تھے جس اسٹریلیا کی ٹیم کے دوستو سو پر ماتر دو وکٹ تھے اب اس کے دوستو تک پہنچتے پہنچتے ایک سو نبھے پر ہی نا چھے وکٹ ہو چکے تھے اور آسٹریلیا کی ٹیم جو تہاڑ رہی تھی جو سبرتست پفارمنس دے رہی تھی وہ بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی کیونکہ دوستو جو بھارتی کرکٹ ٹیم سو پر چار وکٹ کے بعد ڈھائی سو چیز کر سکتی ہے اس کے لیے اس بار ڈھائی سو کا لکشے چیز کرنا واقعی میں ایک آسان لکشے رہے گا لیکن دوستو آپ سبھی بھارتی گیندباز ہوگی گیندبازی کو ساتھ ساتھ رج لیمبانی اور نوان تیواری کی میچ ویننگ پرفارمنس کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے بات